اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اینڈ فرنڈز ویلکم ٹو میچ چینل فوڈ وائبز تو چلیں جی آج ہم بنا رہے ہیں آلو اینڈ مٹر کا سالن تو ہم نے اس کے لئے لیا ہے آدھا کپ تقریباً آئل لیا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون زیرہ ایڈ کیا ہے اس کو تھوڑا فرائی کریں گے تھوڑا یہ فرائی ہوئے کا اچھی سی خوشبو آئے اور جی یہ میں نے لیا ہے تقریباً دو پیاز ہیں جن کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے مطلب بہت زیادہ ہم نے براؤنی کرنا لائٹ پنگش تا شیڈ ہو ہلکی سا ٹرانسپیرن ٹائپ بس یہ لکھ ہونی چاہیے ٹھیک ہے بہت زیادہ براؤنی کریں گے بس سوفٹ کرنا ہے جی جناب ہم نے اس میں ڈالا ہے یہ ہی میرے پاس ہری مرچی اور لیسن کا پیسٹ بنا کے میں نے فریز کیا ہے فریز کیا ہے یہ تقریباً 2 ٹیبل سپون ہے ہری مرچی اور لیسن ہے ادرگ میں اسی ٹائم ہلکا سا کش کر کے اور یہ ایک ٹیبل سپون ادرگ چلا گیا اسے اچھی طرح بھون لیں گے تاکہ جو اسمیل ہے ادرگ کی اور لیسن اور مرچی کا جو اسمیل اور ان کے جو کچھا بن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اچھے سے اس کو بھونیں گے امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو جی مہربانی کر کے سبسکرائب کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور میری اور ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بیل آئیکن کو ضرور کلک کرے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ جائے یہ بھون رہا ہے بھون رہا ہے اور یہ ہمارا ہو گیا اب میں نے اٹھ کیا اس میں دو ٹیمارٹر ٹھیک ہے دو ٹیمارٹر تھے سمپل ہی ان کو میں نے پیل آف کر کے انہیں میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا تھا صرف دو ٹیمارٹر کا یہ پیسٹ تھا جو میں نے اس میں ڈالا ہے مکس مکس تھوڑا سا بھونیں گے یہ جناب تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے تاکہ اچھی طرح سوفٹ ہو جائے تقریباً دو تین گھوڑ پانی ایڈ کیا ہے اس میں اچھے سے اس کو کر لیں گے ہم اور جی اس کو ہم لڈ لگا دیں گے اور کور کر کے تقریباً دو منٹ کے لیے سے ہم چھوڑ دیں گے جب یہ سوفٹ ہو جائیں گے تو اسے ہم تھوڑا مکس کریں گے آپ لوگ بنائیے گا اور میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آپ کا یہ کیسی بنی ریسپی تھوڑی سی ہری مرچیں ایڈ کی کارٹ کے اچھا فلیور دیتی ہیں بہت سپائسز کی باری جی ایک چمچ ہم نے ڈالا ہے نمک لال مرچی ایک چمچ حلدی آدھا چمچ ہے اور یہ سوکھا سابود دھنیا جو ہوتا ہے ایک چمچ مکس کریں گے سپائسز کو تھوڑا بھونیں گے تاکہ اچھی طرح یہ پک جائیں مکس مکس فرائی ہو رہا ہے جناب اب جی یہ بھن چکا ہے اب آئیے باری سبزیں ایڈ کرنے کی مٹر ڈالیں اور ڈالیں گے ساتھ میں آلو آلو بڑے بسند ہے آلو ایڈ کیا ہے سپائسز آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جس حساب سے آپ کو کھانا اچھا لگتا ہے زیادہ مرچی یا کم مرچی آپ سپائسز کم زیادہ کر سکتے ہیں سبزیں کو فرائی کریں گے بھونیں گے اچھی طرح اور بھون بھون کے برا حال کر دینا ان کا ہم نے ٹھیک ہے جی پھر ہم نے ڈالنا ہے اس میں پانی تھوڑی گریوی بنائیں گے تھوڑی گاڑی گاڑی سی پیاری سی جی جناب تھوڑا سے مکس کریں اور اس پر لیڈ لگا کرنا آپ اسے رکھ دیں جب تک آلو گل جائیں مٹر گل جائیں تب تک ہم اس کو رکھیں گے اور آپ پتلا بھی کر سکتے ہیں اس کا شوربہ اور ایک گاڑا سی گریوی بنا سکتے ہیں دیپینڈ کرتا ہے آپ کو کیسا پسند ہے تو اب ہم نے آلو گلے تک اسے لیڈ لگا کے کور کر دینا ہے پھر ہم چیک کریں گے تقریبا 15-20 منٹ تو لگیں گے فلیم کو سلو کر دیں فلیم لو ہو گئی چلیں جی میں نے روٹیاں بنا لی جتنی دیر میں ہمارے آلو اور مٹر سوفٹ ہو رہے تھے اتنی دیر میں میری روٹیاں رڈی ہو گئیں ٹائم کی بچت کریں جلدی جلدی کام نپٹائیں ہاں جی میں نے آلو چیک کر لیے تھے اور مٹر بھی آلو جائے گل گئے ہوا یہ کہ آلو جو ہے نا آج کل آم اٹھے رہے ہیں تو اللہ کے آثرت ہے اب یہ ریڈی ہو گئے تھے آلو گل گئے تھے اور یہ سالن جو ریڈی تھا تو میں نے چولہ آف کیا اوپر میں نے ہرا دھنیاں ڈالا اور یہ گرم مسالہ تو یہ متدار ہمارے آلو اور مٹر کے سالن تیار ہے یہ ہے فائنل لک جناب امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں